اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالیج آئی انکیو تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ قیدعظم اکیڈمی فار ایڈیوکیشنل ڈیویلپمنٹ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ اف دا پنجاب واضح کرنی لاہور کی طرف سے جو ہجائیات جاری کی گئی ہیں ڈسٹک کیز ہیڈز جو ہیں ایڈیوکیشنل ڈیویلپمنٹ ان دا پنجاب ان کی طرف یا پرنسپلز جو ہیں یہ خاص طور پر جو ناظرہ قرآن مجید اس کی جو تین روزہ ٹریننگ ہونی ہے تو جو ٹی اے ڈی اے ہے اس کے حوالے سے جو گائیڈ لائن مہیا کی گئی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتانے لگا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ میرے اس چینل پر نہیں ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن جاب تک پہنچ کریں فائنینشل گائیڈ لائن فار تھری ڈی ٹریننگ آفو سکس تھری وان تھری یعنی تیرسر تیرہ ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہونی ہے جو اپسنٹ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ پچھلی ٹریننگ مئی جون والی جو اس میں شامل نہیں ہوئے تھے تو اس میں یہ جو مین یہ ہوگی ایک آٹھ دوہزار بائیس سے سٹارٹ ہوگی اور آگے بیچز بنیں گے ڈیٹ وائز تو یہ جاری رہے گی تو کپیٹنٹ آفارٹی جو اپروو کر چکی ہے ٹریننگ آرینجمنٹ جو ہے اور سپرویجن جو ہے وہ قید پنجاب کی طرف سے اس میں جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ فینینشل گائیڈ لائن جیسے کہ فنڈ انومیریشن یا ہیڈ وائز جو ہے فینینشل پلان جیسے ایک مرتب کیا گیا ہے اور کسی قسم کی بزابت کی جو ہے اس میں جو قید ہیڈ ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے نمبر ایک تو انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کے لیے جو پر پارٹیسپینٹ ایک جو ٹریننگ کے اندر پارٹیسپینٹ ہے اس کے لیے تین سو پچاس روپے ہیں جو ریفریشمنٹ انٹرٹینمنٹ کروا جائے گی یعنی ریفریشمنٹ وغیرہ پر پارٹیسپینٹ اور اس میں پر ایمٹی پر ڈے پر ریفریشمنٹ ہے جس میں ماسٹر ٹرینر بھی شامل ہوگا جو ریفریشمنٹ ہوگی ایک دن کے اس کے تین سو پچاس روپے اس کے علاوہ ماسٹر ٹرینر کے لیے جو ہے وہ ایک دن کے فور تھاؤزن روپیز ہوں گے اس کے علاوہ جو سٹیشنری ہوگی ایک پرٹیسپینٹ کی تین روزہ ٹریننگ کے لیے تو اس حوالے سے سو روپے مختص کی گئے ہیں اور مسلینیس یعنی الیکٹریسٹی جنریٹر کولڈ وارٹر اور فوٹو کاپیز وغیرہ یا تھنڈا پانی اور بجلی جنریٹر وغیرہ پر ڈے جو ہے وہ تین روزہ ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ آٹھ سو روپے ہیں اسی طرح جو دو کلاسز ہوں گے جس میں بیس ٹرینی جو ہے وہ مرد ہوں گے ایک کلاس روم میں اور میل اینڈ فیمل ٹرینی جو ہے ان آل دا پریزنٹ اینڈ اپ کمن ٹریننگ جو کہ آنے والی ٹریننگ اس میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسپنڈیچر جو ہوں گے مرد کلاسز کے وہ ایز ای سنگل کلاس اور وہ ریگارڈ ٹو پیمیٹ آف آنریریم ٹو دا ریسورس پرسن اور ماسٹر ٹرینر اور جیسا کہ دوسرے جو ایکسپنڈیچر نے وہ بھی اس کے ساتھ ملا کے اس کے علاوہ اگر پچھئی ٹریننگ کے اندر جو بیلنس پڑا ہے اور جو ٹریننگ ہوئی ہیں ڈسٹک کی طرف سے اور وہ خرچ نہیں کیے گیا ہے اور اس کا ریکارڈ موجود ہے تو وہ استعمال کہہ جائے گا اس پوری ٹریننگ کے لیے اس کے علاوہ ایکسپنڈیچر دن دا لوکیشن ان اینی کیس ویل ناٹ بی انٹرٹین اگر اس میں کوئی بھی ذابط کی جب کوئی اس قسم کو شکوک شبہات ہے جو صلی نہیں ہے تو وہ استعمال نہیں کیا جائے گا اور ڈسٹک کیدھ ہیٹ جو ہیں وہ انشور کریں گے کہ نو سرکمسٹانسز بجٹ الوکیٹڈ فار ون ابجیکٹ اس یوٹ فار انیدر ابجیکٹ ہے یعنی جس مقصد کے لیے الوکیٹ کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے ٹریننگ کے اندر وہ بجٹ استعمال ہوگا نہ کہ دوسرے مقصد کے لیے یہ اس چیز کی شکین دھیانی کروائیں گے جو کیدھ ہیٹس ہیں اس کے علاوہ ایکسپنڈیچر جوں گے اخراجات جوں گے کوڈل اینڈ پروسیجل فارمیلٹی تو بھی فیلڈ بائی کیدھ ہیٹس کیدھ ہیٹس کو مقیدہ ریکارڈ رکھیں گے فیلپ کریں گے اور ایف بی آر اینڈ پی آر اینڈ رولز جو ہیں ان کے مطابق اس کے علاوہ اریجنل اٹیننس شیٹ جو ہوگی پائٹسپنس کی اور ماسٹر ٹینرز کی اس میں جو ڈیٹیل ہوگی سٹیٹس ہوگا ریزنیشن ہوگی دپارٹمنٹ ہوگا آفیس اور شنطکار نمبر ہوگا وہ مقیدہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ مینچن ہوں گے اس کے علاوہ اٹسٹڈ کوپی جوں گی سٹاک ریجسٹر کی جس میں رسیدیں بھی لگی ہوں گی اور ڈس بسمنٹ آف سٹاک آئٹنز جو ہے وہ بھی ہوگا وہ واجڈ اکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مطلوب بن گے اس کے علاوہ جو اخراجات ہوں گے وہ ایکچوال نمبر آف پارٹسپیننز کے مطابق جو ہے وہ مینچن کے جائیں گے اور یہ حاضری جو ہے ریگلر بیسز پہ پارٹسپیننز کی اس کے مطابق ہوں گے اور رولز اور پالیسی کے مطابق اور کنسولیڈیٹس سمری جو ہوگی ایکسپنڈیچر کی ٹریننگ ابجیکٹ جو ہے اڈوائز وہ اٹیچ کی جائے گی اوریجنل واجڈ اکاؤنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ ہر ڈاکومنٹ جو ہوگی پیمنٹ کی یا رولز کی یا کاپی آف سٹاک ریجسٹر جو ہوگا جس میں رسیدیں لگی ہوں گی یا ریفریشمنٹ بلز ہوں گے فوٹو کاپیز ہوں گی وہ ان کے اوپر دس خط دونے ضروری ہیں اور سٹیمپ لگی ہونے ضروری ہے ڈسٹرک کے ایڈ اور ایڈوکیشن آفیسرز کی اس کے علاوہ چیک لسٹ جو ہوگی فائی واجڈ اکاؤنٹ کی وہ اس کے سگنیچر ہونے ضروری ہیں اور سٹیمپ جو ہے وہ ہوگی اور وہ اٹیچ ہو جائے کے ساتھ تو نیچے نوٹ آئے کہ کنسانڈ ریجنل پروگرام منیجر جو ہیں وہ منیٹر کریں گے ٹریننگ اور یہ یقین دھیانی کروائیں گے کہ تمام ضروری جو ارینجمنٹس ہیں جس میں اقراجات بھی شامل ہیں وہ فیننشل گائیڈ لینڈ رولز پولیسی کے مطابق ہیں جیسا کہ جن کے لئے ٹائم فریم دیا گیا ہے اور تمام جو ضروری ارینجمنٹس ہیں وہ ایک شفاف طریقے سے ہوں گی اور بڑے ایک بہترین انداز سے جو ہے وہ مرتب کی جائیں گی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوپی جو ہے فارورٹ کی گئی یہ انفارمیشن اور ضروری ایکشن کے لئے پی ایس ڈیریکٹر جنرل قید پنجاب کی طرف پی ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل قید پنجاب کی طرف اور تمام ریجنل پروگرام منیجر جو ہیں پنجاب میں ان کی طرف اور کورس کوروڈینیٹر جو ہے وہ قید پنجاب ان کی طرف اور دیپٹی ڈیریکٹر ایڈمن اور فینینس قید پنجاب jن کی طرف اور دیپٹی ڈیریکٹر قید پنجاب ان کی طرف اور ڈیٹا بیس مینجر اور قید پنجاب جو ہیں وہ منج کریں گے آن لائن انٹریز جو ہیں ایکسپینڈیچر کی اور حاضری جو قیز کی طرف جنرلچوں بنائی کی ہیں اور یہ اند آتیس سات آدار بائیس کو نوٹفکیشن جاری کہ محمد فاروق اسسٹنٹ ڈریکٹر فائننس کی طرف اور مزید ڈیٹیل جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ کہ ڈسکرپشن آف انسپنٹ فنڈ لائنگ ویڈا ڈسٹک قید انڈر فالوینگ ڈیفرنٹ ٹریننگ انڈا پریویس یئرز جو سابقا گزشتہ سالوں میں جو انسپنٹ فنڈز ہیں ڈسٹک قید کی طرف سے تو اس حوالے سے آپ ذرا ڈیٹیل دیکھیں کہ اس میں نمبر ون پہ ہے کہ ناظرہ قرآن فیز ون جو ہے اس میں 3196538 اماؤنٹ اور 6 دے ملٹی گریٹ ٹریننگ ایمٹیز کے لئے جو ہے وہ 79 روپے اور 6 دے ملٹی گریٹ پی ایسٹیز کے لئے جو ہے وہ 2757252 روپیز اور فور ویک انڈکشن کے لئے جو ہے وہ 677285 اور ایڈیشنل نومینیز ناظرہ کے لئے 3536646 اور ماسٹر ٹرینر حولی قرآن کے لئے 880121 اور فور ویک جو ہے وہ اس کے لئے 8624417 اور سی پی ٹی کے لئے 9000 انصاف کے لئے 90300 ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ان سیون ڈسٹس کے لئے 4735142 اور انصاف آفرن سکول کے لئے 43246 700 اور گرین ٹوٹل جو اس کا 63770301 تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ تو اس حوالے سے ایک انفارمیشن تھی جو ہی مجھے وہ محصول ہوئی تھی میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے اس کو لائک اور کومنٹ کیجئے اسی کے ساتھ اگلی عبریتہ کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ